لیکن ناشکری نہیں تھی وہ سب کچھ تھا اس میں لیکن یہ نہ کہے نہ کہے بے وفا تھی بے وفا نہیں تھی ہر عیب تھا اس میں جاتے میں کہہ کر گئی ہے تینکیو پی آئیے دیکھیں آپ سب برائیاں تھی اس میں سنم میں لیکن بے وفائی نہ تھی اس نے لکھا تینکیو پی آئیے یہ بات ہے سلام پیش کرتا ہوں ان کو باقی یہ ریوستوزوں کو بھی نصیت کرتا ہوں کہیں نہ بھاگیں اور اگر بھاگیں تو تینکیو کہہ کر بھاگیں جے ہند سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں چناؤ ہو گئے اور پاکستان میں سہواز شریف کو پاکستان کا پی ایم بنا دیا گیا ہے لیکن دوستو اس کو سب سے پہلے بدای دینے والا جیسٹرہ چائنہ ہے چائنہ آپ جانتے ہوں گے پاکستان میں پہلے بھی سی پیک بنا رہا تھا اور اس کو عمران خان جب پی ایم اس طرح سے پاکستانی آرمی اور چائنہ کی خوب ملتی ہے چائنہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے نام پہ دوستو پاکستان کو کرجہ دیتا ہے اس میں پاکستانی جرنیلوں کی بھی جیب بری جاتی ہے اور یہ کرجہ دوستو پاکستانیوں کو ایک دن لوٹانا ہوگا تو دوستو چائنہ پہلے بھی اس طرح کے کئی دیشوں کو اپنے جال میں پسا چکا اور دوستو ایک دن آتا ہے جب چائنہ اس دیش کو نکل جاتا ہے جس طرح سری لنکا میں چائنہ نے جس طرح کے حالات بنا دیئے تھے اور اب دوستو پاکستان بھی اس میں پوری طرح سے چائنہ کے جال میں پستا ہوا جا رہا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا دیکھ کے کس طرح سے ڈرا ہوا ہے اور پاکستان کا یہ انکر دیکھ کے کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ یہ سی پیک جو پاکستان کے لیے گیم چینجر بتایا جا رہا تھا یہ پاکستانیوں کی گردن دبانے والا ہوگا تو اس سے دوستو اب پاکستانیوں کو کافی بڑا جٹکہ بھی لگے گا چلیے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں کس طرح کی ڈیویٹ چل لیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیٹ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ان پلانٹس کو ایکوائر کر لیں خرید لیں ان کو پیمنٹ کریں اور اس کو خرید لیں مگر اس کے لئے سپیس آپ کو جو آئے گی وہ امپورٹ سبسٹیٹوشن سے آئے گی تو بہر آپ نہیں لیکن اگر ہم پرچیز کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ کافی حد تک اندروں نہیں ہو جائے گا پھر یہ کیش ارنجمنٹ نہیں ہوگی کسی کو دینا ہے پھر یہ نقصان خود ہی اٹھانا ہے لیکن یہ تو پھر آپ نیشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کے دور میں تو وزیر اعظم نے تو کل کہا ہے کہ پرائیوٹائزیشن ہو کے رہے گی نہیں میں کہا ہے انہوں نے اس سے زیادہ غصے سے کہا ہے آپ ابھی جانتے ہیں نہیں شہواز شریف صاحب کا غصہ ان کو غصہ آجا تو مائیک وائیک بھی توڑ دیتے ہیں وہ چلیں تو وہ انہوں نے بڑے غصے سے اور بڑی سختی سے آپ اصل میں گورنمنٹ کو سیریس لے نہیں رہے ہیں نہیں میں ان کو بہت سیریس لے رہا ہوں دیکھیں آپ مجھے اس طرح قیفیت میں لے آئے مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت سیریس لے رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا یہ کل شام کہا گیا ہے کہ پرائیوٹائزیشن ہوگی آپ بول رہے ہیں نیشنلائز کریں گے نیشنلائز کیسے کریں گے پرائیوٹائزیشن کے دور پر دیکھیں بات یہ ہے پرائیوٹائزیشن اس طرح ہوگی کہ آپ کے ایس او ایز جو ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یہ اسی کے قریب ادارے ہیں جو لاس کرتے ہیں اور یہ تقریباً سارے مل کے بارہ سو ارب روپے سال کا لاس کرتے ہیں ہم نے تو تین چار ڈپارٹمنٹ کا نام سنا ہوئے نا جس میں ریلوے وابڈا سٹیل مل اور اس طرح کے شعبیں ہیں ٹھیک ہے جو لاس کر رہے ہیں لیکن اس میں جو پاور آوسٹیز ہیں وہ بھی لاس کر رہے ہیں یہ ٹوٹل اسی کے قریب ادارے ہیں جو بارہ سو ارب روپے سال کا لاس کر رہے ہیں تو پرائیوٹائز صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پرائیوٹائز کرنا ہے اب اس کو پرائیوٹائز کرنے میں ہمیں ایک تو فائدہ امیجیٹ یہ ہوا کہ یہ لاسز بند ہو جائیں گے ہمارے اور وہ لاسز کون دے رہا ہے گورنمنٹ دے رہی ہے تو ہماری جیبوں سے جا رہا ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے جا رہا ہے دیکھیں اس میں ڈسکوز زیادہ نقصان کر رہے ہیں پی آئی اے کر رہا ہے نقصان پاکستان سٹیل یو ہے وہ انیفیکٹیو ایسٹی ایک اور اہم بات ہے بات یہ ہے کہ یہ لاسز تو کر رہے ہیں اور وہ لاسز میری اور آپ کی جیب سے جا رہا ہے لیکن اہم بات کیا ہے اہم بات اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ادارے سروس نہیں دے رہے آپ پی آئی اے کی فلائٹیں ہمیشہ ڈیلے ہوں گی آپ اس کے اوپر کوئی پلین نہیں کر سکتے یہ روستر سے بھاگ جائیں گی اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ جو عوام کو لیکن ناشکری نہیں تھی وہ سب کچھ تھا اس میں لیکن یہ نہ کہہ نہ کہ بے وفا تھی بے وفا نہیں تھی ہر عیب تھا اس میں جاتے ہوئے کہہ کر گئی ہے تینکیو پی آئی اے دیکھئے ہیں آپ سب سب برائیاں تھی اس میں سنم میں لیکن بے وفائی نہ تھی اس نے لکھا تینکیو پی آئی اے یہ بات ہے سلام پیش کرتا ہوں ان کو باقی یہ روسترزوں کو بھی نصیت کرتا ہوں کہہیں نہ بھاگیں اور اگر بھاگیں تو تینکیو کہہ کر بھاگیں چلیں نہیں ملتا وہاں بتائیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں مزیقہ خیز باتیں کرتا ہوں دنیا میں کہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم کبھی کبھار غلطی سے اپنے ہی ملک کا مزاگ بنا دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے نہیں اس کا بیسا نہیں ہے ہم نے امریکن ائر لائنز کے اوپر بھی سفر کیا ہوا ہے وہاں بھی ستر ستر سال کی ائرو سٹیس ہیں ہم نے خود دیکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن یقین کریں ہماری والی ہوتی ہیں بلکل وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے پھپی اور خالہ ہوتی ہیں وہ ستر سال کی سے بھی پانی مانگے نا تو وہ ایسے آپ کو پیش کرتی ہے کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے میں جاؤں ہوں وہ بار بار پانی مانگو اور ہماری والی سے آپ مانگ لیں آپ کا دل نہیں کرتا آپ یہ پانی کا دوسرا گونڈ بھی ہے برحال بات ہم سرویس کی کر رہے ہیں اپنا حالی صاحب معذرت میں آپ کو کہیں اور لے گیا پریوٹائزیشن جی دیکھیں آج آپ ائرپورٹس پہ جاتے ہیں آپ ان کے واش روم خراب ملتے ہیں صفائی نہیں ہوتی اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں نہیں لیکن سیول ایوییشن جو ہے یہ سٹیڈیجک ایسے سر میں بات تو کرلوں اسی طریقے سے آپ بجلی کے شعبے میں دیکھ لیں بجلی کے شعبے میں آپ کو سرویس نہیں ملتی اسی طریقے سے آپ ریلوے میں دیکھ لیں ریلوے میں آپ کو سرویس نہیں ملتی لاسز بھی ہیں سرویس نہیں ہے ایک ادارہ تو آپ کا بہت اچھا ہے ہائی ویز کا وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی لاوز کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کو بھی پریوٹائز کریں گے جی آپ کریں آپ سارے اداروں کو جب آپ پریوٹائز کریں گے تو آپ کو سرویس ملے گی انٹرنیشنال سٹینڈر کی جب انٹرنیشنال سٹینڈر کی آپ کو سرویس ملے گی تو آپ کا بزنس بوشٹ کرے گا تو آپ کے پاس فوراں انویسٹر آئے گا کیونکہ وہ فوراں انویسٹر جو ہے اس کو ایک ورلل کلاس سروس چاہیے جب آپ ورلل کلاس جس کو کنڈیسیو انوارمنٹ کہتے ہیں جب آپ اس کو ورلل کلاس سروس دیں گے تو صحیح چلے گا اسی طرح سے آپ کو اپنا بجلی کا شعبہ ٹھیک کرنا ہے گیاس کا شعبہ ٹھیک کرنا ہے ان کو آپ پرایوٹائز کریں گے میکنہ اس لرمانے کے بعد آپ کو پرائوٹائزے ہوگی or you will have to develop a BOT arrangement as in the past if you go for an upgrade. It also means that you'll have to privatize the metro bus at some point if not today at some point. So it becomes a profitable organization. Disco's کا آپ نے ذکر کیا. PESCO ہے, Quesco ہے, FESCO ہے. That means you'll have to privatize those as well. میں گزارش کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں کچھ ادارے ایسے ہیں کہ شاید ان کو بعد میں فیوچر میں بھی اگر privatize بھی کرنے تو بھی شاید انہیں subsidize کرنے. یہ میں بول رہا تھا سبزیدی دینی پڑے گی. شاید انہیں subsidize کرنا پڑے لیکن وہ ادارے پھر جب پرائیوٹائز ہو جائیں گے پرائیوٹ اونر ہوگا تو وہ سرویس پروائیڈ کرے گا. اچھی سرویس پروائیڈ کرے گا. اچھی سرویس جو ہے یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس کو ہمیں ignore نہیں کرنا چاہیے. ہماری ریلوے ہے, ہماری پی آئیے ہے, ہماری واپڈا ہے, ہماری ڈسکوز ہیں. ہمارے جتنے بھی سسٹم ہیں یہ جب بھی جب تک پرفارم نہیں کریں گے اور ورلڈ کلاس آج آپ HBL کے مثال لے لیں آج آپ دوسرے بینکوں کے مثال لے لیں جو پرائیوٹائز ہو گئے ہیں پہلے کیا سیچویشن تھی اور آج بینکنگ کیا سسٹم جو ہے ہمارا اس کی کیا پوزشن ہے؟ یہ سارے بینک جو ہیں یہ پہلے پرفارم نہیں کر رہے تھے اور آپ کو سرویس کیسے پور مل رہی تھی اب آپ کو کیسی ورلڈ کلاس سرویس مل رہی ہے دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں جو سرویس آپ کو وہاں ملتی ہے وہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں ملتی ہے دنیا میں جو آپ کو سیلولر سرویس ملتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے تو لہٰذا اس سارے سسٹم کو آپ پرائیوٹائز کریں گے تو ایک تو گورنمنٹ اس سسٹم سے اس کاروبار سے نکل جائے گی جب گورنمنٹ کاروبار سے نکل جائے گی تو گورنمنٹ کے جو ایکچول شعبیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے توجہ دینی ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے ساری چیزیں ہیں گورننٹس ہے میعہ عزائل صاحب وہ اس پہ توجہ دیں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے سی پیک کے نام پر پاکستانیوں کے ساتھ ایک کافی بڑا درڈ ڈونگ رچائے جا رہا اور اس کو جس طرح گیم چینجر بتایا جا رہا تھا ویسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا اور پچھلے کچھ سالوں میں دوستو اس سی پیک کے نام پر اربوڈوں لوگ کی پہلے بھی کرپسن ہو چکی ہے جو کہ پاکستانی آرمی کے جرنیلوں کی جیب میں گئی ہے اور پاکستان کے نیتا لوگ بھی اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے اس کا سارا بوجھ پاکستان کی جنتہ پر آئے گا اور جس طرح اس کا دوستو ٹیکس کے روپ میں پاکستانیوں کا کون نہیں چوڑا جائے گا اور پھر یہ پیسہ پاپ واپس کیا جائے گا تو اس کو لے کر دوستو پاکستانی میڈیا میں ترہ ترہ کے جس طرح اب جیسے اسی پیک دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کے باتیں ہو رہی ہے تو پاکستانی میڈیا میں یہ اس طرح کی باتیں بھی جو رو سو رو پر چل لائیے ہم آپ کے لئے اسی طرح کے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند وندے ماترم